جی سلام علیکم دوستو اکمل انگریزی والا آپ کے ساتھ موجود اور آج میں نے علی رضا کو یہ فکرہ دیا present indefinite کا فکرہ دیا ہے اور اسے یہ میں بنوار ہوں اس کو present perfect کر کے دکھاؤ اس کو present past perfect کر کے دکھاؤ اور اسی فکر کو future perfect کر کے دکھاؤ کیا اصول ہم یہ اپنانا پڑھیں گی کہاں غلطی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے کیا چیز ہم نے ہر صورت چیک کرنی ہے کن اصولوں کے تحت یہ ہم نے کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے تکہ لگا کے رٹہ لگا کے نہیں بلکہ ہر چیز کو سمجھ کے کرنا ہے یہ کیسے کریں گے آئیے چل کے سیکھتے ہیں میرا نام ہے اکمل انگریزی والا میرے ساتھ ہے علی رضا اور میں لائیو بھی پڑھا رہا ہوں اور ویڈیو کورسز کے ذریعے بھی سکھا رہا ہوں اگر آپ یا آپ کا بچہ یا آپ کا کسی کو بھی پیارے کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوجیکلی سمجھ کے سیکھنا چاہیں تو میرے نمبر پر رابطہ کریں 03026924246 اور آپ برپور سیکھیں لیکن اگر آپ یہ ویڈیو پہلی مربع دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور صاحب گھنٹی آر کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملتے رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ترتیب سے ان کو سیکھتے ہیں تو پرفیکٹ کنٹینس کا ٹینس بنانے کے لیے میں نے علی رضا کو دے دیا ہے انڈیفنیٹ کا سٹینڈر ٹینس دے دیا ہے ١ جب مجھے بنا کے دیکھاؤ اس میں سے مجھے آپ نے پرریزنٹ پارفیکٹ ٹینس بنا کے دینا ہے یہ آپ کے پاس سٹینڈر ہے کیا کرو nous ٹ lei فکٹ بنانا پریزنٹ پرفیکٹ بنانا ہے کئا پینا نا کیا کیا سٹیپس کرو کہ اُدھر بطاء پہلے پھر کرو پر پہلے اس کو کریں گے کونکہ پہلے سے پراین ہے حسن گوہ سینپل فورم میں ہے کرنے کے لئے پہلا کام کیا کرو گے اس کی فارم آورپ لگاؤں گا فارم آورپ لگاؤں گے کون سی فارم آورپ لگاؤں گے تھارڈ لیکن یہ پرابلم ہوتی ہے یہ جیسے علی کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے جو چیزیں سکھائی ہیں وہ زین سے نکل جاتی ہیں نکل جانے کی وجہ کیا ہے زین سے نکل جانے کی وجہ یہ ہے کہ جب سیکھ رہے تھے اس وقت آپ کا کان دیان اور آنکھیں میری طرف نہیں تھیں جب آپ کہتے ہیں چیزیں مجھے بھول جاتی ہیں کوئی بھی چیز نہیں بھولتی دماغ کا کام میں جو چیزیں سیکھی ہیں دماغ کا کام ہے اسے یاد رکھنا دماغ اس چیز کو سٹور رکھتا ہے دماغ کے پاس سٹور کرنے کی دو جگہ ہیں ایک تیمپریری سٹور کی اور ایک پرمننٹ سٹور کی جیسے ہارڈ ڈسک ہوتی ہے اس میں ایک ریم ہوتی اور ایک ہارڈ ڈسک ہوتی ہے ریم میں تیمپریری ڈیٹا جاتا ہے ہارڈ ڈسک میں پرمننٹ ڈیٹا جاتا ہے جب آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ کا دیان سیکھنے کی طرف نہیں ہے فل دیان فل فوکس کے ساتھ اب نہیں کر رہے تو تیمپریری آپ کے دماغ میں جا رہا ہے جیسے ہی دو چار دن گزریں گے چیزیں آپ کے ذہن سے نکل جیں گے علی جاکزہ کو میں نے سکھایا ہوا ہے اگر اس سے دوبارہ چیزیں سکپ ہو رہی ہیں یا بھول رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب سیکھ رہا تھا اس وقت اس کا دیان میری طرف نہیں تھا پریزین انڈیفینٹ کا فکر ہے اسے پرفیک بنانے کے لیے پہلا سٹپ کیا ہے مجھے پکا ہے مجھے پکا ہے مجھے سو مرد میں پوچھو گے رات کو سوئے ہوئے مجھے سرگوشی میں بھی پوچھو گے مجھے پتا ہے دن میں پوچھو گے روشنی میں پوچھو گے یا دیرے میں پوچھو گے جب پوچھو گے مجھے پتا ہے میرے سٹپس کبھی مس نہیں ہوں گے کیوں جب میں سیکھ رہا تھا تو میں پورے دیان سے سیکھا جب تک میں نے دیان سے نہیں سیکھا تھا میرے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن سے میں چیمپئن تھا اوہوہ کمال قسم کا انٹیلیجنڈ آگمی ایسا نہیں تھا پہلے دن ایسا نہیں تھا کر کر کے کر کر کے کر کر کے جب پورے دیان اور فوکس کے ساتھ سیکھا تو اب ایک مربع زندگی میں بیٹھ گئے دماغ میں آپ مجھے جس طرح سے جس اینگل سے ٹیڑا میڈا کر کے آپ مجھے پھسانے کی کوششی کرو گے میں نہیں پھسوں گا آپ اگر پھس رہے ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس وقت دیان سے نہیں سیکھا تھا جب سیکھ رہے تھے تو تمہارا دماغ کتھر تھا کرکٹ کی طرف نہیں میں نہیں کھلتا وہ کونسی دوسری گیم کھیلتے ہو اوہو بھی نہیں کھیلتا آپ نہیں کھیلتے لیکن تب تمہارا دیان ہو تو بیٹھا کوئی بھی تینس کوئی بھی تینس گیون تینس کو کسی بھی دوسری تینس میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک ہی جیز ہم بار بار کریں وہی دوپلیکیٹڈ سارو بتائے بہر ہی نہیں بتا رہے نا چلو پہلے دوپلیکیٹ کرو I eat food ٹھیک ہے یہ کون سا تینس ہے ریوینڈ انڈیٹ کون سا مانگ رہا ہوں ریوینڈ پرفیکٹ پرفیکٹ بنانے کیلئے پرفیکٹ آتا ہے زین میں تو کیا زین میں آتا ہے چوکا چکی چکے چوکا چکی آتا ہے چوکا چکی آتا ہے تو کون سے انگریزی کا ورڈ زین میں آتا ہے پہلی پوزیشن فکرے میں سب سے پہلی ورڈ پوزیشن اسے دیتی ہے یعنی موجودہ ورڈ جتنے بھی ان سے پہلے لگائیں گے ان میں سے کوئی چیز میں نے آپ کو بتائی نہیں آپ دھازر دماغ ہو رہا ہے میں سوال پوچھے جا رہا ہوں آپ جواب دے جا رہا ہوں ہاؤ شواز کان دھیان آنکھ ناک ضرورت نہیں ہے کیونکہ سونگنے کی بات نہیں ہے آپ پر آنکھیں کان دھیان جب آپ میرے سے سیکھ رہے ہیں بلکہ کہیں سے بھی سیکھ رہے ہیں تو تین چیزیں آپ کی حاضر ہونی چاہیے ہیں کونسی آنکھ کان دھیان یہ تین چیزیں آنکھ کان دو سینسز ہیں اور پیسری چیز جو توجہ ہے یہ سینسز بھی دہ رہے ہوں اور توجہ بھی دہ رہے ہوں ایسا نہ ہو کہ سینسز دیرہ ہیں توجہ کرکٹ کی طرف ہے توجہ پب جی کی طرف ہے ایسا نہیں کھیلو آرڈونٹ کیئر کہ آپ نہ کھیلو میں کہتا ہوں کھیلو لیکن جب یہ کر رہے ہو تو پھر یہ کرو اور دہر نہ جاؤ جب وہ کر رہے ہو تو پھر ادھر ادھر دھیان مت کرو کھیلتے وقت کھیل میں دھیان رکھو سیکھتے وقت سیکھنے میں دھیان رکھو تو چیزیں آپ کو تب ہی بھولیں گی جب آپ نے سیکھتے وقت سیکھنے کی طرف دھیان میں رکھا پہلا کام دپلکیٹ کر لیا پرفیکٹ بنانے کے لیے آپ نے بتایا چکا چکی ذہن میں آتا ہے چکا چکی ذہن میں آتا ہے تو ہیڈریزی کا ہیز ایف ورڈ ذہن میں آتا ہے ہیز ایف کیا چیزیں ہیلپنگ ورڈ ہے ہیلپنگ ورڈ کہا لگتا ہے فکرے میں کوئی بھی فکرہ ہو کوئی بھی فکرہ ہو اور کوئی بھی ہیلپنگ ورڈ ہو تو کہاں لگتا ہے موجودہ تمام ورڈ سے پہلے جو نیا ہیلپنگ ورڈ ہے موجودہ تمام ورڈ سے پہلے لگائیں گے موجودہ ورڈ کیا ہے تو ہیو کو کہاں لگاؤ گے ہیوٹ سے پہلے لگاؤ یہ ہم ریڈ کلر میں اس لیے لگ رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہوگا ہم نے چینجیز کیا کیا وہ تو دپلکیٹ کیا تھا چینجیز کیا کیا ہے جی آگیا فکرہ پرفیکٹا ہو گیا نہیں یہ فکرہ پرفیکٹا ہو گیا نہیں ہوا کیا وجہ ہے کہ ابھی تک نہیں ہوا ترڈ فارم نہیں لگی یہ کیسے پتہ چلا ہے لیکن ہے اگریمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں کوئی چیز اگریمنٹ میں نہیں ہے نہیں ہے فکرے کا جو تنسوب ہونا چاہئے جو وزن ہونا چاہئے ترطیب ہونا چاہئے وہ پوری نہیں ہے آئے کے مطابق Lamb BRCA اچھا ہے سے کوئی پریص перем Square کس چیز سے پریص solve ہوتاھی ہے یہ سبښیکٹ ہوتا ہے یہ پروبلت میں اس کو کہ نہیں اہل ہی کیا ہی پروبلت میں نہیں آگے ہیں ہے آگے ہفتہیں کہتے ہیں اگر وہ اب نے لگنا ہے تو پھر اس کی تھاد فرم انگی چاہیے لگ سکتا ہے لیکن اگر verbe لگے گا تو پھر verbe ایسے نہیں لگے گا اگر verbe آنا ہے تو پھر اسے سیدھا کے آنا پڑے گا اس کے لئے سیدھا verbe کونسا ہے تھاد فرم ron as em کہتا ہے کہ میرے بعد جب بھی verbe لگے گا تو وہ تیسری فرم میں لگ سکتا ہے دوسری بھی لگ سکتا ہے آئین جی لگ سکتا ہے اس کے ساتھ ایسی اس لگ سکتا ہے کیا کرنا چاہیے تھرڈ فارم کا نام کیا ہوتا ہے کیا اگری جی کہ یہ تین فارمیں ہوتی پہلی فارم دوسری فارم تیسری فارم تو یہ نام کیا ہے ان کے پتہ ہے آپ پہلی فارم کا نام ہے present اس لئے اس کو tense ہی present کہتے ہیں پہلی فارم فارم پہلی کا مطلب صدہ صدہ present tense present tense primary tense ہوتا ہے primary tense ہوتا ہے second form کا نام ہوتا ہے past اس کا مطلب پہلی فارم لگی ہو تو present tense ہے دوسری فارم لگی ہو تو past tense ہے past primary tense ہے کہ secondary tense ہے past primary tense ہے اور third form ہو تو یہ participle کہلاتا ہے participle اور participle دو طرح کی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے third form والا participle اور ایک ہوتا ہے fourth form والا participle یہ third form والا past participle ہوتا ہے past participle تیسری فارم کو جب آپ اسے تیسری فارم کرو گے ریڈ کے ساتھ کرو جب آپ اسے تیسری فارم کرو گے تو یہ کہلاتا ہے past participle ٹھیک ہے past participle تو has have کہتا ہے کہ میرے بعد جو verb آنی ہے وہ تیسری فارم یا اس کا نام کہہ past participle ایک اور بھی participle ہوتا ہے جب کسی بھی verb کے ساتھ ing لگتا ہے تو یہ بھی participle کہلاتا ہے یہ بھی participle کہلاتا ہے participle کیا کہتا ہے اس کو present participle کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو past participle کہتا ہے has have کہتا ہے کہ میرے بعد verb ہمیشہ third form یا اس کا نام کیا ہے past participle کی شکل میں لگ سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی ing نہیں کوئی is mr نہیں کوئی s e i s نہیں کوئی second form نہیں verb کی تیسری form اگر وہ verb کی تیسری form نہیں ہے تو سیدھے سیدھے بات ہے فکرہ غلط ہے i have اب آپ نے کیا کیا i have کیا ہو گیا i have eaten food تو یہ agreement چیک کرو tick mark کرو جہاں جہاں تک ہو گیا یہ اکی ہو گیا یہ بھی اکی ہو گیا eaten کو food سے کوئی problem نہیں ہے نہیں ہے تو اب آپ کو تسلیح ہوگی فکرہ درست ہے کیسے تسلیح نہیں ہوتی کیسے اگر میں کہوں کہ آپ کہوں کہ مجھے تسلیح نہیں ہوئی وہ کیا وجہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ کہوں کہ مجھے تسلیح نہیں اگر فل سٹاپ نہیں ہے ٹھیک ہے فکرے کی minimum requirement کیا ہے کسی بھی فکرے کی 12 tense ہے نا 12 کے 12 tense میں سے کسی بھی فکرے کی جو فکرہ کہلانے کے لیے ضروری ہے جب ہم کہہ سکے یہ فکرہ ہے اس کے لیے minimum requirement کیا ہے کیا بتاؤ حال سے پھوچھاؤ I don't know minimum requirement کسی بھی فکرے کی جب ہم فکرہ کہہ سکیں انگریزی کو کب ہم فکرہ کہہ سکتے ہیں جب اس کے ساتھ ایک کم از کم ایک ورب موجود ہو اور ساتھ فل سٹاپ ہو اگر یہ دونوں میں سے دو چیزیں نہیں ہیں تو پہلے ہم اسے فکرہ نہیں کہہ سکتے ہیں کچھ اور کہہ سکتے ہیں ہم ناؤن کہہ سکتے ہیں ورب کہہ سکتے ہیں پرپوزیشن کہہ سکتے ہیں ایجیکٹیو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایڈیم کہہ سکتے ہیں فریزل ورب کہہ سکتے ہیں فریز کہہ سکتے ہیں لیکن سینٹنس نہیں کہہ سکتے ہیں سینٹنس کے لیے ضروری ہے کہ ورب اور فل سٹاپ ہو دو چیزیں یہاں پر ورب ہے نی فل سٹاپ ہے نہیں تو اس کے ملے میرا فکرہ بھی غلط تھا اور آپ کا فکرہ بھی نہیں آپ تو ٹھیک ہو گیا آپ تو ٹھیک ہو گیا لیکن میں نے سوال میرا اور تھا کہ کیسے پتا چلا کہ یہ فکرہ درست ہے اگریمنٹ کے اگریمنٹ نے میں بتایا جب ہم نے اس کا اس کے اوپر اور اس کا اس کے اوپر اور اس کا اس کے اوپر جب اگریمنٹ چاہ کیا جب یہ ٹک مارکس آگئے تو now we are sure کہ یہ فکرہ درست ہے کون سا فکرہ ہے لیکن جو بھی فکرہ ہے وہ correct ہے یہ چیز کیا میں بتاتی ہے کس سے پتا چلتا ہے سینٹنس اگریمنٹ چیک کرنے سے پتا چلتا ہے اچھے اسی فکرے کو اگر میں جو میں کہوں کہ اس فکرے کو اب مجھے یہ کون سے ٹھیک ہے یہ present perfect present perfect ہے اسی کو اگر past perfect کرنا ہو تو کیا کرو گے بکراؤ بتاؤ پہلے past perfect یہ past present perfect تو پہلے گیا تو پہلے سے ہی ہے تو ہم نے past کا نہ ہوگا صرف present کو ہٹا کے کسی بھی given فکرے کو past کرنا ہو تو کیا ایک چیز change کرو گے کوئی بھی فکرہ given ہے کوئی بھی فکرہ وہ indefinite کا ہو continuous کا ہو perfect کا ہو perfect continuous کا ہو کوئی بھی فکرہ given ہے future میں دیا ہو یا present میں دیا ہو کیا ایک چیز change کرو گے جو کہ make sure کرے گی کہ یہ past ہوگی کوئی ایک چیز ہے اس کا helping work ابھی ہم نے verb کی فارموں کے نام پوچھے تھے پہلی فارم کا نام کیا ہے present participant پہلی فارم کا نام کیا ہے present present دوسری فارم کا نام کیا ہے past تو past کا مطلب کیا ہے second form second form کسی بھی موجودہ فکرے کو past کرنا ہو تو صرف ایک چیز change کرنی ہے سب سے پہلے آنے والے verb کی فارم کو change کس میں کر دیں تو past ہو جائے گا second تو second form کا مطلب ہی کیا ہے past tense پہلی فارم کا مطلب ہی کیا ہے past present اگر یہ پہلے سے پہلی فارم ہے اسی فکرے کو اگر past کرنا ہو تو صرف سارے کو duplicate کر کے صرف ایک چیز change کریں گے وہ کیا ہے سب سے پہلے آنے والے verb کی second form کر دیں گے تو we are sure we are very confident کہ یہ past tense ہو گیا کرو پہلا گام کیا کیا duplicate کیا موجودہ فکرے کو duplicate کیا i have eaten food ٹھیک ہے یہ موجودہ فکر ہے given فکرے کو چاہے وہ praising میں ہو چاہے future میں ہو اس کو past کرنے کے لیے سب سے پہلے آنے والے verb کو کاٹ کے پہلی فارم سے کاٹ کے second form کر دیں گے تو that will become past tense چلو کرو اس کی head ہوتی کاٹو ٹھیک ہے second form کون سے ہوتی ہے اس کی head لگاؤ یہ کونسی form ہے second یہ چکر میں نہیں پڑھنا کہ یہ have ہے تو have کو یہ کرنا ہے کوئی بھی فکرہ ہو وہ indefinite ہو وہ perfect ہو وہ perfect continuous ہو ٹھیک ہے وہ continuous ہو کوئی بھی فکرہ ہو سب سے پہلے آنے والے بھی verb کی پہلی form سے change کر کے جب دوسری form کریں گے تو this is past tense secondary tense کوئی بھی تھا secondary tense کونسا یہ perfect ہے یہ perfect کا past میں چلو اب اسی فکرے کو اسی فکرے کو اگر future کرنا ہو تو کیا ایک چیز کیا تبدیل کرو اس فکرے کو اس فکرے کو future کرنا ہو future کرنے کے لیے کیا ایک change لیا ہوگی پہلا تو duplicate کرو گے کرو مجھے ساتھا ہاں اسی کو یہ standard tense ہے نا یہ present میں جو بھی tense ہوتا ہے indefinite کے لیے indefinite والا present standard ہے continuous کے لیے present continuous standard tense ہے perfect کے لیے present perfect جو standard tense ہے تو اس standard کو ہی copy کریں گے تو یہ ہم نے نیچے اتار لیا کیا ایک چیز add کرو گے کہ یہ future ہو جائے ایک چیز future سے کیا زین میں آتا ہے گاغی کے گاغی کے گاغی سے کیا crazy covered زین میں آتا ہے will will کہاں لگتا ہے will will کیا چیز ہے پہلے تو modal verb modal verb ہے modal verb مطلب helping verb کی ایک اسم ہے helping verb کا کیا حصول ہے کہ وہ کہنا کسی بھی given فکرے میں کہاں لگنا چیز ہے صاحب آپ سے پہلی position میں ہوگا command verb موجودہ command verb سے پہلے add کریں گے modal verb modal verb وہ یہ standard auxiliary verbs ہوتے ہیں modal verbs ہوتے ہیں لیکن یہ سارے ہی helping verb کالاتے ہیں تو helping verb کا کسی بھی helping verb کا جو حصول ہے موجودہ given تمام verbs میں سے سب سے پہلے نئے helping verb کو add کریں گے تو یہ کسی بھی یہ extended rule ہے تو نیا helping verb ہمارے پاس کون سا ہے future بنانے کے لیے will will کہاں لگے گا سب سے پہلے verb کے طور پر لگائیں گے کسی کو کاٹیں گے نہیں modal verbs ہوتے ہیں یا helping verb ہوتے ہیں موجودہ verbs کو کاٹتے نہیں ہیں صرف نئے اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں ان کو کاٹتے نہیں ہیں چلو اکثر طور پر علی پہلے دیکھا آپ نے علی جو ہے وہ نیا word لگاتے ہوئے پہلے helping verb کو کاٹ دیتے تھے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے پہلے والا موجود جہاں پر ہے ویسے یہ ہم نے اپنا word جو helping verb ہے وہ لگا دیا آخری کی چیز کیا چیز چیک کریں گے یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہمارا فکرہ درست ہے we will check the agreement agreement کے signs لگاؤ اور کر کے دکھاؤ یہ signs ہیں agreement کے جو بتاتا ہے کہ ہر next word پچھلے word کو follow کرے گا اس کی agreement follow کرے گا i کے مطابق will ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹک لگاؤ will کے مطابق have will have کے ساتھ کو پرابلم دنے رکھتا چاروں اس کی agreement چیک کر چاروں condition چیک کرو بتاؤ بھی صحیح کونس کونسی اس کی شرط اس کی چار شرطیں ہوتی ہیں پہلی کے یہ member نہیں ہونا چاہیے کسی family کا یہ ساتھ ساتھ کر کے دکھاؤ یعنی verbs کی families ہوتی ہیں یعنی سے بی ہے تو اس کے members ہیں is m r was verb in پوری family ہے تو اس کی کیا رکامنٹ ہے ایک شرط یہ ہے کہ وہ member نہیں ہونا چاہیے وہ اپنی family کا سربراہ ہونا چاہیے تو have سربراہ یا member ہے سربراہ اس کی family کونسی ہے پتہ ہے has has or have has had اور have تین چیزی ہیں has had has has have had یہ تین ہیں total ان کا سربراہ کون ہے have تو has اور had اس کے member ہیں تو will کے مطابق have سربراہ اپنی family کا پہلا ٹک لگاؤ پہلا ٹک لگ گیا دوسرا ٹک کیا ہونا چاہیے کیا ضرور کہ will کہتا کہ میرے آگے verb لگنا چاہیے تو پہلے یہ چیک کرنا چاہیے یہ verb ہے کہ نہیں آپ family تو بعد میں چیک کرو گے تو پہلی شرط تو کیا ہونا چاہیے کہ یہ verb ہے کہ نہیں تو پہلی شرط یہ پوری ہو رہی یہ verb ہے پہلا ٹک ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ verb ہے دوسری شرط جو بھی آپ نے بتائی تھی کہ اپنی family کا سربراہ ہونا چاہیے دوسرا ٹک لگاؤ سربراہ ہے تیسری فارم کیا ہے تیسری will کہتا کہ میرے سام میرے ساتھ جو آپ بھائے گا وہ پیور فارم ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی اسی ایس نہیں لگے گا تیسرا رول لگا دو ایک لگا دو دور فارم ہوگیا اسی ایس نہیں لگے گا آئین جی نہیں لگے گا اس کے ساتھ چوتھا رول کیا ہے چوتھا علی ترطیب آگے پیشے کر جاتے ہیں برحال چار رول بتا رہے ہیں چوتھا رول ایک اور ہے بتاؤ مگڈال وربز کتنے ہیں ٹوٹل ویسے دس دس کون کون سے بتاؤ اور دوسرا کیا تھا مست مست آٹ موڈ شیل شوڑ اور کیم کود یہ ٹوٹل دس ہوگئے پانچ پہلی فارمیں پانچ دوسری فارمیں یہ کیا بکل آتے ہیں مگڈال وربز تمام مگڈال وربز کی یہ شرطیں پوری کرنے تمام مگڈال وربز کی شرطیں ایک جیسی ہیں میک شور کریں کہ وہ جو بھی اس کے سامنے چیز آرہی ہے وہ ورب ہے ورب کے علاوہ کوئی چیز نہیں لگائیں گے ان ڈیریکٹ لی لگا سکتے ہیں کومہ لگا کے اور چیزیں بھی لگا سکتے ہیں ڈیریکٹ جس کا تعلق ہے اس کے ساتھ وہ کیا ہے ورب ہونا چاہیے پہلی پہلی ٹک ہو گیا یہ ورب ہے دوسرا ورب ورب کی پہلی فارم ہونی چاہیے دوسری تیسری نہیں چلے گی دو ٹک ہو گئے اور جو بھی ورب لگا رہے ہیں وہ اپنی فیملی کا سربراہ ہونا چاہیے تو یہ اپنے خاندان اس کی فیخ خاندان کے ٹوٹل تین افراد ہیں has, have اور had ان میں سے سربراہ جو ہے وہ have ہے اپنی فیملی کا سربراہ ہونا چاہیے یہ سربراہ ہے کہ نہیں ہے ہے اوکی ہو گیا ٹھیک ہے تین ٹھیک ہو گیا اور چوتھی شرط جو ہم نے ہر صورت چیک کرنی ہے کہ پیور فرسٹ فارم ہونی چاہیے کوئی اسی ایس ایکسپٹیڈ نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اسی ایس ایس یا آئین جی یا کوئی بھی ویریییشن اس کی نہیں چلے گی پیور شکل ہونا چاہیے پہلی فارم ورب ہونا چاہیے ورب کی پہلی فارم ہونا چاہیے اپنی فیملی کا سربراہ ہونا چاہیے اور کلین ہونا چاہیے کوئی اسی ایس نہیں چلے گا چوتھی ٹک ماغ لگاؤ یہ تینیں چیزیں ہم نے چیک کر لی یہاں تک فکرہ ٹھیک ہے will کے بعد ٹھیک ہے have کے بعد have کی شرطیں پوری ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے third form have کی شرطیں یہی ہیں have کے مطابق eaten ہونے چاہیے eats تو نہیں ہو سکتا have کے بعد eats have کے بعد eat ہو سکتا ہے have کے بعد eating ہو سکتا ہے have کے بعد eats ہو سکتا ہے have کے بعد کیا ہو سکتا ہے third form ہو سکتی ہے اگر verb ہے تو third form ہو سکتے تو tick بنتا ہے یہاں تک ٹھیک ہے eaten کے بعد food تو ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک ٹک مارک ڈالے تو ہم نے یہ تسلیح کر لی کہ فکرہ ہمارا درست ہے آپ کے لئے اگزام میں جا کے یہ لکھنا ٹک مارک ضروری نہیں ہے اپنی سمجھ کے لئے میں پڑھاتے وقت ٹک مارک لگاتا ہوں اور آپ سیکھتے وقت ٹک مارک لگائیے تاکہ یہ میک شور کرے سکیں کہ جو آپ کا فکرہ ہے وہ درست ہے ٹھیک ہے ہم نے پریزنٹ انڈیفنیٹ کا فکرہ دیا پریزنڈیفنیٹ سے ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ پہلے بنایا اور رول آپ نے سیکھے اس فکرے کو پاسٹ کرنے کے لئے ہم نے اس کا ڈوپلکیٹ لیا اور اس کی ورب کی پہلی فارم سے کاٹ کے دوسری فارم لگا دی پہلے ورب کی فارم اگر سیکنڈ کر دیں گے تو یہ پاسٹ ہو جائے گا کسی فکرے کا پھر ڈوپلکیٹ لیا اور اس کو فیوچر بنانے کے لئے فیوچر کے لئے ورڈ ہمارے ذہن میں آتا ہے گاگی کے گاگی کے مطلب انگریزی میں will will یا shell لیکن ہم دل لگائیں گے will کی will کیا ہے helping verb ہے helping verb کے لئے اصول کیا ہے تمام موجودہ ورب سے پہلے ایڈ کریں گے یہ لگا دیا گی کوئی بھی helping verb کسی دوسرے helping verb کو کاٹتا نہیں ہے چینج کر سکتا ہے اس کی شکل چینج کر سکتا ہے agreement پورا کرنے کے لئے اس کی family چینج کر سکتا ہے لیکن کاٹے گا نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے will add کرنے کے لئے have کو کاٹ دیں ٹھیک ہے تو final چیز ہر فکرے میں ہم نے چیکھی کہ یہ والا word اس کو ساتھ agreed ہے اس کو اس سے کوئی problem نہیں ہے یہ والا اس کے ساتھ agreed ہے اس کو اس سے کوئی problem نہیں ہے یہ والا اس سے happy ہے کوئی problem نہیں ہے ہم یہ tick marks ڈالتے ہیں تاکہ تسلی کر سکیں اس طرح سے کریں گے تو یقیناً آپ انگریزی درست کر پائیں گے میرا نام ہے اکمل انگریزی والا میرے ساتھ ہے علی رضا اور میرے نمبر پر رابطہ کر کے آپ بھی اپنی انرولمنٹ کروا سکتے ہیں میں ویڈیو کورسی سے بھی سکھا رہا ہوں اور لائیو آن لائن کلاسز بھی کروں دونوں پریقے سے آپ جس طرح سے سیکھنا چاہیں آپ رابطہ کریں اور سیکھیں اور اپنی انگریزی درست کریں